فوجی پوری دنیا میں صرف لا شکی تجارت کرتے ہیں مار دینا ان کے لیے گویا فرض ہے مخالفت کو دشمنی ان کی تربیت ہے اسی لیے محضر دنیا نے انہیں اہد جدید میں پابند کرنے کی صحیح کی ہے لیکن بعض وقت امن پسند سیاستدان بھی اپنے خودغرضی میں انہی کو آگے آنگ میں جھوکنے سے باز نہیں آتے روس نے یوکرین پر صرف اس لیے حملہ کیا کہ وہ ان کو مہتی سے نکال لیں اور جمہوری آزادی کے لیے امریکہ اور مغرب کی طرف دیکھ رہے تھے لیکن حملے کے بعد پتہ چلا کہ یوکرین پر حملہ حلوہ نہیں لوہے کے چنے ثابت ہو رہا ہے روسی اخوان وار کے بعد سوست قاہل اور نکم میں ہو چکے تھے لڑنا ان کے لیے کسی طور خوش آئین نہیں تھا سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں پاکستان کی تہاں وہ بھی 1971 کے بعد صرف وردیوں پر کرف لگا کر قوم کو ڈرا کر کام چلاتے ہیں اسے میں پیوٹن کا ایڈونچر شروع ہو گیا انگنت روسی نوجوان جو ابھی مستقبل کے خواب سجا رہے تھے قبروں میں پہنچ چکے ہیں روسی سپاہیوں کے مرنے کے بعد اور دوسرے سپاہیوں کو خوف زدا کر رہے ہیں اب روس نے فوری تربیت کے لیے نوجوانوں کی زبردستی بھرتی شروع کر دی ہے روسی حکومت جوش اور ولبلہ پیدا کرنے کے لیے شہروں میں نوجوانوں کو وردیاں نئے بوٹ اور ٹوپیاں دے کر سڑکوں پر مارچ کر آ رہے ہیں لیکن ایک عورت نے انکشاف کیا کہ وردی سے بوٹ تک ہم خود خرید کر اپنے بچوں کو اس آنگ میں ڈھکیل رہے ہیں تمام تر تنقید اور عوامی احتجاج کے روسی حکومت جنگ کا دائرہ بڑھا رہی ہے نئی بھرتی کے بعد تربیت مکمل ہونے سے پہلے ہی میدان جنگ میں پہنچ رہی ہے بقول ایک باپ کے حکومت نہ ہمیں نہ ہمارے بچوں کو کچھ دے رہی ہے صرف جذباتی نعرو سے ان کو موت کے مومے ڈال رہی ہے گزشتہ ہفتے جو واقعہ پیش آیا وہ بہت کچھ بتا رہا ہے دو آدمی جو سابق فوجی سپاہی ہیں تربیتی کیمپ میں اچانک فائرنگ شروع کر دی اور اس طرح انہوں نے گیارہ سے زائد رزاکاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس وقت روسی دفاع صرف دو باتوں پر توجہ دے رہی ہے کہ فوری توبہ یوکرین میں آگے نہ بڑھیں بلکہ اپنی زمینی فوج کی کمک کا انتظار کریں اور جو یہاں ہیں ایک مقام پر سمٹ کر اپنے آپ کو متحد کریں کیونکہ ادھر ادھر بھٹکنے والے بے شمار سپاہی یوکرین کی سڑکوں اور گلیوں سے ناواقف ہونے کی وجہ سے مارے جا چکے ہیں بیشتر سپاہی نوجوان اور غیر تربیتی آفتہ ہیں ایک دفاعی آن لائن بلوگر جو ابتدا میں اس جنگ کا حامی تھا اب پریشان ہے اور جنگ کے نقصانات پر بلوک کر رہا ہے اسی کی تنقید حکومت کو گوارہ رہی ہیں تربیت کی کمی اور ناکارہ پن کی کہانیاں اب سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں حالیہ ایک انٹریو میں موسکو میں پہلے فوجی ریجمنٹ کو دکھایا گیا جس سے پہلے بھی گولہ باری کی دوران جانوں کے زیادہ کے بعد کمانڈر نے تربیت روک دی تھی اور گولہ پھیکنے کی تربیت بھی روک دی تھی ایک اور ویڈیو میں پانچ سو افراد کو بلگارڈ کے علاقے میں ایک ریل گاڑی پر سوار ہوتے دیکھا گیا اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا ایک مقامی دفاعی سربراہ کا اعلان کیا کہ ان سپاہیوں کو دوبارہ تربیت کے لیے کیم بھیجا جائے گزشتہ جمعہ رات مقامی دفاعی دارے نے اعلان کیا کہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے سپاہی مسلسل جانے گوا رہے ہیں اور اس لیے ان کو میدان جنگ بھیجنا کسی طور مناسب نہیں ہے پیوٹن حکومت شدید دباؤ کا شکار ہے برطان بھی وزارت دفاع نے بتایا کہ سب سے بڑا مسئلہ روسی فوج کے پیچھے ہٹنے کے بعد اپنے ٹینک اور میزائل کو تباہ کرنا جو اپنی اصلی حالت میں یوکرین کے سپاہیوں کے قبضے میں جا رہے ہیں وہ واپسی روسی فوجی پر حملے کے لیے استعمال کر رہے ہیں روس کو اب سوچ رہا ہے کہ پہلے قوم کو تیار کیا جائے پھر فوجی تربیت پر توجہ دی جائے اور پھر اگلی بار یوکرین پر پلاننگ کے ساتھ حملہ کیا جائے یا پھر اس جنگ کو جاری رکھا جائے روس نے یو ایس ایس آر کے خاتمے کے بعد انیس سو اکیانوے میں جو فوجی ٹریننگ کیم ختم کر دیئے تھے دوبارہ شروع کر دیئے روسی یوکرین کی سرحت کے قریب اپنا تربیتی کیم چلا رہے ہیں فلحال ہزاروں نئے تربیتی آفتہ روسی نوجوان سپاہی یوکرین پہنچ رہے ہیں پیوٹن اور کرملین فوجی تعداد سے جنگ جیتنا چاہ رہے ہیں فوجی صلاحیت سے نہیں موسیقی